دانش کنیریہ کے شاہد آفریدی پر سنگین الزامات اسلام قبول کرنے کے لیے شاہد آفریدی دباؤ ڈالتے رہے اسپورٹ فکسنگ کیس میں سزا یافتہ سابق لیگ سپینر دانش کنیریہ نے الزام لگایا ہے کہ ہندو ہونے کی وجہ سے سابق کپتان شاہد آفریدی کا میرے ساتھ رویہ درست نہیں تھا اور وہ مجھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے ایک بھارتی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے دانش کنیریہ نے الزام لگایا کہ پاکستان ٹیم میں بڑے بڑے کھلاڑی شامل تھے میرے مسائل ہمیشہ شاہد آفریدی کے ساتھ رہے شاہد آفریدی پاکستان ٹیم میں مجھ سے بلکل بھی اچھا رویہ نہیں رکھتے تھے اور مجھے ہمیشہ گرانے کی کوشش کرتے تھے دانش کنیریہ کا کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم میں انزمام الحق شعب اختر مہین خان راشد لطیف یونس خان اور کئی بڑے نام کھیلتے تھے لیکن مجھے شاہد آفریدی سے مسائل رہے ہم ایک ڈپارٹمنٹ کے لیے کھیلتے تھے آفریدی کا کرکٹ میں بڑا نام ہے وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے کپتان تھے اس لیے وہ مجھے ڈپارٹمنٹ سے باہر بٹھا دیتے تھے دانش کنیریہ کا کہنا تھا کہ مجھے کاؤنٹی کرکٹ کھیلنا ہوتی تھی اگر ڈپارٹمنٹ میں نہیں کھیلتا تو کاؤنٹی معایدے میں مجھے مشکلات پیش آتی تھی شاہد کی جگہ جب یونس خان کپتان بنے تو وہ مجھے سارے میچ کھلاتے تھے شاہد آفریدی پر یہ الزام بھی لگایا گیا کہ فیلڈنگ پریکٹس میں بھی وہ مجھ پر جملے کستے تھے ایک بار جب مجھے سینٹرل کانٹریک میں ایک اٹیگری ملی تو شاہد آفریدی نے مجھے فیلڈنگ پریکٹس میں وہ جملے کستے جنہیں میں ٹی وی پر بیان نہیں کر سکتا دانش کنیریہ نے کہا ہے کہ شاہد آفریدی مجھے نظر انداز کرتے تھے میں ان کے ساتھ باتچیت بھی نہیں کرتا تھا اور دور رہتا تھا جب محمد یوسف نے اسلام کبول کیا تو پرویز مشرف نے مجھے سپورٹ کیا ایک ڈینر میں صدر مشرف نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی تنگ کرے تو مجھے بتانا میں شاہد کی وجہ سے ڈسٹب رہتا تھا اس معاملے پر جب جنگ اخبار نے عالمی شہرت یافتہ کرکٹر شاہد آفریدی سے استفسار کیا تو انہوں نے دانش کنیریہ کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ جس دور کی بات کر رہا ہے میں اس وقت خود مذہب کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا دانش کنیریہ نے اسپورٹ فکسنگ کیس میں ملک کا نام بدنام کیا اور اپنی کرکٹ ختم کی شاہد آفریدی نے کہا کہ دانش کنیریہ سستی شہرت اور پیسے کمانے کے لیے الزام لگا رہا ہے شاہد آفریدی نے کہا ہے کہ دانش کنیریہ نے اسپورٹ فکسنگ میں ملک کا نام خراب کیا ہے اور ان پر انگلینڈ میں بھی پابندی لگی رہی میں اس کے ساتھ کئی سال ڈپارٹمنٹ میں بھی ساتھ کھیلا وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے